ہلو ایبریون ای ہوپ یو آر این گھوڈ ہیلتھ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک ایسے نیٹ ورک کے بارے میں ہے جو پچھلے دنوں سے کافی ٹرینڈنگ چل رہا تھا اور بہت سے لوگوں نے اس میں کام بھی کیا ہے اس کے اندر وہ کچھ لوگوں نے انویسٹ بھی کیا ہے میرے پاس کافی کیوریز آئی کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں کیا یہ ریال بھی ہے یا نہیں اور اگر ریال ہے تو اس کے اوپر کیسے کام کیا جا سکتا ہے اور پیسے کیسے کمائی جا سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں تو تھاؤزنڈ ڈالر لکھا ہوا ہے کہ تھاؤزنڈ ڈالر بھی آپ کم آ سکتے ہیں یہ سارا اس کی حقیقت کیا ہے یہ ساری چیزوں کی دسکشن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے مائن ایم اس بلال لیاکت اور میں اس چینل پر فری لینسنگ اور ڈیفرنٹ آن لائن ارننگ کے پورسز سکھاتا ہوں بی لو نیٹورک تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بی لو نیٹورک ایک ہے پائی ہے جس کے تھاؤزنڈ ڈالر کمانا اور اس طرح سے کافی ایڈورٹیزمنٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی اسی کے اوپر آج ڈسکس کرنا ہے یہ وہی نیٹورک ہے جس کی آپ نے پی ایس ایل میں بھی ایڈورٹیزمنٹ دیکھی اور رسیم اکرم جو ہمارے بہت مشہور کرکٹر ہیں انہوں نے بھی اس کو پروموٹ کیا تو بیسیکلی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم لوگ نوملی جب اس طرح کے ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے نیٹورک پہ ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے تو یہ دیفینیٹلی ریال ہی ہوگا تو جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایکچول ریالٹی کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور یہ ریال بھی ہے یا نہیں تو بی لف نیٹورک ایک کرپٹو کرنسی کا نیٹورک ہے جس میں بی لی ٹوکنز بنتے ہیں جن کو آپ اس میں مائن کرتے ہیں ڈیلی بیسس پر کلک کر کے مائننگ کیا ہوتی ہے مائننگ ہوتی ہے کرپٹو کرنسی کو خود بنانا جس طرح بیٹ کوئن آپ نے نام سنا ایتھیریم سنا تو کچھ ڈیجیٹل مشینز لگائی جاتی ہیں جن مشینز کے تھو ہم لوگ اس کا ایک لمبا چوڑا ڈیٹیل میتھڈ ہے تو اس کے تھو ہم لوگ جو ہے وہ مائننگ کر کے یہ سارے کوئن خود بنا سکتے ہیں تو یہ ایپ بھی ایک مائننگ ایپ ہے جس کی اندر بی لی کے ٹوکن آپ کے ڈیلی بیسس پر بنتے ہیں اگر چوبیس گھنٹے کے بعد آپ اس کو کلک کر کے ایکٹیو کرتے ہیں اب جب یہ ٹوکن آپ کے بن جاتے ہیں تو اس کرپٹو کرنسی کو آپ مارکٹ میں سیل کرتے ہیں اور وہاں سے آپ جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف اسی وقت پوسیبل ہے اگر وہ کوئن یا ٹوکنز اوثنٹک ہیں اور کسی اوثنٹک ریجسٹرار جسنا بائننس ہے جو کرپٹو کو ڈیل کرتا ہے اس طرح کے جو اوثنٹک کمپنیز ہیں وہاں سے ریجسٹرڈ ہے اور وہاں پہ اس کی ٹریڈ کی جا رہی ہے میں ایک چھوٹا سا ریفرنس ایڈ کر دیتا ہوں پچھلے کچھ سال پہلے ایک اسی طرح کا ایک اور نیٹورک آیا تھا پائے نیٹورک جس کو بولتے تھے جس میں ہم پائے کے کوئنز بناتے تھے تو وہ بھی سیم ہی نیٹورک ہے اور تب سے لے کے اب تک وہ سٹل لیپ چل رہی ہے سٹل لوگ اپنی اس میں مائننگ کر رہے ہیں لیکن سٹل اس کا کوئن ابھی تک مارکٹ میں سیل نہیں ہو رہا اور دو سال سے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک ان کے لیے توٹل ویسٹ ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تھوڑا ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر بھی ڈسکس کر لیتا ہوں آپ لوگ کہیں گے جی پی ایس ایل نے ایڈورٹیزمنٹ کی اور ایک یوٹیوب چینل پہ آکے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نیٹورک ورث وائل نہیں ہے یا یہ نیٹورک جو ہے وہ اس کی کوئی ریالیٹی نہیں ہے پھلحال کے اوپر ون ایکس بیٹ کے نام سے آپ نے ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہے تو وہ بیسیکلی بیٹنگ کی کمپنی ہے جوے کی کمپنی ہے تو دیکھیں وہ لوگ اس چیز کو بھی تو پرموٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جو ہمارے کرکٹر ہیں انہوں نے بھی اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی اور کیونکہ دیکھیں وہ آئی ٹی کی فیلڈ سے تو فیملیئر ہی نہیں ہے بالکل بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بظاہر دیکھنے میں تو کوئی بھی ایسا سکیم یا فراڈ والا ایپ ہے نہیں کیونکہ اس میں آپ کی اپنی چوئس ہے آپ پیسے ایڈ کریں یا نہ کریں آپ پیسے ایڈ نہیں بھی کریں گے تو بھی آپ اس میں مائننگ کر سکتے ہیں اگر آپ پیسے ایڈ کریں گے تو وہ آپ کی اپنی چوئس ہے تو اس لیے وہ ساؤنڈ ریل کرتی ہے ایپ ساؤنڈ ریل کرتی ہے لیکن اس ایپ کی ورث بالکل بھی نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں ورث وائل کیوں نہیں ہے دیکھیں آپ نے اس کا سب سے پہلے ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھی تھاؤنڈ ڈالر کمائیں بیلو نیٹ ورک سے اس کے بالکل نیچے سکرین پر نظر آ گیا ہوگا آپ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے پانچ سو دنوں میں تھاؤنڈ ڈالر کمائیں پانچ سو دنوں میں تو وہ بھی کیسے وہ بھی یہ جو بیلو کے آپ کے جو ٹوکنز ہیں بیلو ٹوکنز ہیں یہ آپ ڈیلی مائن کر کے ان کو انکریز کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے ابھی تک یہ بائننس میں ٹریڈ نہیں ہو رہا کسی بھی اوفیشل کرپٹو کرنسی کے ادارے سے یہ اس کی ٹریڈنگ بلکل بھی نہیں ہے تو اس کی پرائس بھی نہیں ہے جب یہ ان سے ریجسٹر ہوگا تو اس کی پرائس مارکٹ میں لانچ ہوگی تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ ابھی سے مائننگ سٹارٹ کر دیں سال ڈیر سال میں آپ کے ہزار دوزار کوئن بن جائیں گے ایک ڈالر جو یا وہ اس میں اگر وہ ایک ڈالر کم بٹھتا ہے تو ہزار ڈالر آپ کے بن جائیں گے تو آپ ہزار ڈالر تمہاریں گے لیکن یہ بہر لگ بھی باتیں ہیں دو دو تین تین سال چار چار سال بھی باتیں ہیں آپ کو کیا پتا کہ آپ کا وہ جو بیلو ٹوکن بن رہا ہے جب تک ایسا کوئی بھی ٹوکن یا ایسی کرپٹو کرنسی کا کوئی بھی کوئن جو افیشل بینینس ہی ہیں اس طرح کے اور جو سرٹیفائیڈ کمپنیز ہیں جو اس کو دیل کرتی ہیں وہاں پہ ٹریڈ نہیں ہو رہا تو اس کی کوئی بھی ورک نہیں ہے تو اس طرح کی کئی ایپس ہیں پائے ایپ ہے پائے کی ایپ جو ہے وہ اتنے سالوں سے چلتی آ رہی ہے اب انہوں نے جو ہے وہ اپنا والٹ کے نام سے ایک اور ایپ لوگ انسٹالل کرا دی اپنا براوزر انسٹالل کروا دیا تو ایک ایپ پہ یہ والی جو دیفرنٹ کمپنیز ہوتی ہیں جو آتی ہیں وہ لوگ ہی کٹھا کرتے ہیں اسی طرح سے ان کے پاس کمیونٹی کٹھی ہوتی ہے جب ان کے پاس ملینز آف پیپل آ جاتے ہیں تو وہ ایزیلی اپنی کوئی بھی پرادکٹ ان کو جو ہے وہ مارکٹ کر سکتے ہیں ایزیلی کسی بھی چیز کی ایڈ ان کو دکھا سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ لوگوں سے لکھوں کروڑوں روپیہ کما چکے ہوتے ہیں جبکہ آپ کے ابھی پھر بھی دس بیس دولر آپ لوگوں کو شو کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس میں پیسے انویسٹ کر کے اس کوئن کو خرید بھی لیا ہے تو میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں ہزاروں بار کہتا ہوں کوئی بھی ایسا کام جس میں انویسمنٹ آپ کرتے ہیں وہ ریال نہیں ہوتا ایکسپٹ کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی بھی وہ جو اوثنٹک ہے تو بجائے یہاں پہ پیسے لگانے کے آپ لوگ بائینینس کی ایپ انسٹال کریں اور بیٹی سی بیٹکوئن کے تھوڑا سا پارٹ خرید لیں ایتھیریم کا تھوڑا سا پارٹ خرید لیں اب لوگ کہتے ہیں بیٹکوئن تو لکھوں روپے کا ہے پچاسی لاکھ کا ہے اسی لاکھ کا ہے ہم کیسے خرید لیں ایسا نہیں ہے آپ دس ہزار کے بیٹکوئن بھی خرید سکتے ہیں ایٹس سیم لائک گولڈ آپ ایک تولہ بھی خرید سکتے ہیں جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اتنے پیسوں میں بیٹ کوئن میں ٹریڈ کریں بائنیمز کے اوپر ٹریڈ کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتا بھی ہو کہ آپ اگر ٹریڈ کر رہے ہیں تو وہ اوثنٹک سورس ہے اور اوثنٹک جگہ ہے اور آپ کو اس کا پے بیک بھی ملے گا تو بجائے اس طرح کی ایپس کے اوپر ٹائم لگانے سے اپنا ٹائم بیسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نے اگر انویس کرنا ہے یا کرپٹو میں کام کرنا ہے تو کسی اوثنٹک سورس کی طرف جائیں ایسی ایپس کی طرف مت جائیں جس کو تو وہ اوثنٹک سورس ابھی ایکسپٹ بھی نہیں کرتے جن کا مارکٹ میں کوئی وجود ہی نہیں ہے وہ کیا ہے کیا نہیں وہ فیوچر میں کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے تو اس لیے آپ ان چیزوں کے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر انویسٹ کرنے سے یا ٹائم لگانے سے بہتر ہے آپ کسی اوثنٹک سورس کی طرف جائیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور آپ لوگوں کے نالج میں اس نے اضافہ بھی کیا ہوگا تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر کوئی کوئیسٹن ہے کوئی کیوری کنفیوزن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں لازمی لکھیں اور آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لیے اتنا ہی سی یو ان نیکس ویڈیو